بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمات و غیر الواجبے تک طلاب عزیز خصوصیات ہیں جو وجوب نفسی کے اندر نہیں ہیں یا بے الفاظ دیگے کہ کون سی خصوصیات ہیں جو واجب نفسی کے اندر ہیں اور ان خصوصیات کے بنا پر واجب نفسی و غیری کے اندر فرق واضح ہو رہا ہے آئیے عبارت کو ملادہ فرمائیں خصائص الوجوب الغیری وجوب غیری کی خصوصیات طلاب عزیز جب مقدمہ کے لئے وجوب غیری وجوب غیری ثابت ہو گیا وجوب غیری یعنی ذل مقدمے کی وجہ سے مقدمے کا وجوب ہے ذاتا استقلالا نہیں ہے بلکہ طبعا ثانیاں و بالعرض ہے مقدمے کے یہ وجوب تو اب بحث آتی ہے اس وجوب کی خصوصیات کونسی ہیں ولا شک کا لدل جمیع تمام علماء کہ نزیق یقین ہے شک بدون شک شک نہیں ہے اس بات میں فی ان الوجوب الغیری یا للمقدمتیں وجوب غیری جو مقدمے کا ہے اذا کان ساکھ اگر ثابت ہو یعنی یہ اس لئے کہ رہے ہیں چونکہ اختلاف آیا جاتا ہے کہ واجب غیری ثابت ہے مقدمے کا یا نہیں ہے یہ وجوب غیری فہو لا اتمتعو بجملت من خصائص وجوب نفسی یہ اپنے اندر نہیں رکھتا وجوب نفسی کی خصوصیات کو ویمکن تلخیص و احوال الوجوب الغیری بھی ہوا اور ممکن ہے اب وجوب غیری کے حالات کا خلاصہ بیان کے حالات یعنی خصوصیات کا بیان کیا جائے جو خصوصیات واجب نفسی کے اندر نہیں ہیں اولا پہلی خاصیت بیان فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہی ہے جس طریقے سے واجب نفسی یعنی حج کے لئے مثلا اصل حج کے لئے افعال حج کے لئے مولا مکلف کو تحریک کرنا چاہتا ہے بعث کرنا چاہتا ہے اسی طرح سے مقدمہ حج کے لئے جو سفر ہے مسافتہ ہے اس کے لئے وعدہ نہیں کرنا چاہتا یعنی تحریک مولا موجود ہے ذل مقدمہ کے لئے یعنی حج کے لئے مستقلا ذاتا جبکہ حج کا جو مقدمہ تے مسافتہ ہے اس کے لئے مستقلا تحریک مولا نہیں پائے جاتی بلکہ اس نیت سے پائے جاتے تحریک چونکہ یہ سبب بنتا ہے ذل مقدمہ تک پہنچنے کا اس لطبعن و بالعرض تحریک اس میں پائے جاتی ہے انہو لیس صالحا انہو یعنی واجب غیری صالحہ نہیں رکھتا کہ لت تحریک المولوی تحریک مولوی تحریک مولوی مطلب یعنی کہ مولا اس کے بارے میں مکلف کو وعدار کرے حرکت دے اس کو حاصل کرنے کے لئے اس کی صالحہ نہیں رکھتا جبکہ واجب نفسی ایسے ہے تحریک مولوی رکھتا ہے بے سورتن مستقلتن بطورے مستقل ذاتن ومنفصلتن ان الوجوب نفسی اور یہ واجب نفسی سے جدہ ہے بے مانہو مطلب یہ ہے کہ واجب نفسی میں تحریک مولوی بطورے مستقل ہے واجب غیری میں یہ صلاحیت نہیں پائے جاتی کہ تحریک مولوی بطورے مستقل ہو بے مانہو مطلب یہ ہے ان من لا یکونو بسدد تحریک ان الوجوب نفسی للحج یعنی وہ بندہ جو اس مقام میں نہیں ہے کہ حرکت کر سکے تحریک کر سکے تحریک مقام میں نہیں ہے واجب حج کے واجب نفسی کے بارے میں لا یمکن ہو یہ تحریک بی روحیت تعت تو اس کے بندگی مولا عیت مولا کی روح کی جانب حقیقت کی جانب وہ حرکت نہیں کر سکتا اور وہ جو اخلاص ہے مولا کے لیے واجب غیری سے یعنی واجب غیری سے جو حٹ کے حد اس کے بارے میں حرکت نہیں کر سکتا کیوں لئن ارادت العبد المنقاد التقوینیت یہ تقوینی صفت ارادگی کیونکہ عبد المنقاد یعنی عبد المتی خدا کا فرمان بردار بندہ جو ہے اس کا ارادت تقوینیت ضروری ہے کہ یتطاوک ما ارادت المولا تشریح ضروری ہے کہ مولا کے ارادت تشریح کے سطح وقرد غلط اللہ بھی عزیز دیکھئے ایک ہے ارادت تقوینیت ایک ہے ارادت تشریح ارادت تقوینیت یعنی جہاں پہ کسی سے آپ فعل کو طلب کرتے ہیں جہاں پہ کسی کوئی درمیان میں واسطہ آئے فرض کرتے ہیں آپ بیٹے سے چاہتے ہیں کہ علم پڑے کوشش کرے وغیرہ تقویٰ و پریزگاری اکتیار کرے ایک دوسری مردبا آپ خود اپنے آپ سے چاہتے ہیں کہ کوشش کروں اشتہاد کروں تقویٰ و پریزگاری اکتیار کروں سہرسلو کی منازلتیں کروں یہ خود جو آپ سے چاہتے ہیں اپنے آپ سے چاہتے ہیں یہ اس کو کہا جائے ارادہ تقویٰ اور جو اپنے بیٹے سے اپنے شاگر سے چاہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ارادہ تشریعی اب کہتے ہیں کہ عبد منقاد کا ارادہ تقویٰ ضروری ہے کہ مطابقت رکھتا ہو ارادہ تشریعی یعنی عبد جب حج کو انجام دینا چاہتا ہے نماز کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو جس طرح سے مولا نے چاہا ہے اس کو انجام دے اسی جرے سے انجام دے نہ کہ اپنی مرضی سے اس کو انجام دے وَلَمَّا كَانَتْ اِرَادَةُ الْمَوْلَا لِلْمُقَدَّمَتَ فِي اِطَارِ مَطْلُوبِيَتِ ذِيهَا اور جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ مولا کا ارادہ مقدمے کے لئے کیا ہے یہ ذل مقدمے کی مطلبیت کے ذیل میں ہے یعنی اصلا استقلالا ذاتا مولا نے جو ارادہ کیا ہے ذل مقدمے کا ارادہ کیا ہے اس کے عرض میں اس کے تاب میں اس کے ذیل میں مولا نے مقدمے کا ارادہ کیا ہے ایک محمد اجل توسل لئے اور مولا نے یہ چاہے کہ ذل مقدم پہنچا جائے جب ایسے ہے تو فَلَا بُدَّ اَن تَقُونَ اِرَادَةُ الْعَبْدِ الْمُنْقَادِ اللَّهَ فِي اِطَارِ اِمْتِصَالِ ذِيهَا تو ضروری کے مولا عبد منقاد عبد متی کا ارادہ اس امتصال ذل مقدمے کے ساتھ ساتھ ہو وثانیا دوسری خصوصیت ہے وجوب غیری کی یہ ہے کہ وجوب غیری کو اگر آپ انجام نہیں دیتے دیکھیں ایک وجوب غیری ہے ایک وجوب نفسی ہے وجوب غیری سبب بنتا ہے تاکہ آپ وجوب نفسی تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے یعنی دو وجوب ہیں گیا اب اگر وجوب غیری کو آپ ترک کرتے ہیں جب ترک کریں کہ حتماً وجوب نفسی بھی انجام نہیں پائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہرگز کہ اب دو اقاب آپ پر لازم آ رہے ہیں ایک وجوب غیری کو ترک کرنے کے وجود ایک وجوب نفسی کو ترک کرنے میں نہیں ملکہ وجوب غیری کو ترک کرنے سے کرنے سے کوئی اقاب لازم نہیں آتا بطور میں سے ہاں وجوب غیری کو ترک کرنے سے جو وجوب نفسی ترک ہو رہا ہے اس کی وجود ایک اقاب لازم آ رہا ہے دو اقاب لازم نہیں آ رہا ہے جس طرح بات میں گمان کیا ہے یا وجوب غیری کو امتصال کرنا تاکہ وجوب نفسی کے امتصال تک پہنچا سا جا سکے یا ذل مقدمے کے امتصال تک پہنچا سکے یہ بطور مستقل اپنے اندر ثواب نہیں رکھتا اس نیت سے اس لحاظ سے کہ اس کا بھی امتصال کیا جا رہا ہے بلکہ ہاں اس لئے ثواب رکھتا ہے چونکہ اس تک پہنچنے ہیں گوہ سیلہ بن رہا ہے وضالک کیوں اچھا یہ کیوں نہیں رکھتا لئن المکلف انعطا بالمقدمت اگر مقدمے مقدمی یعنی فرق تھے مسافات کو انجام دیتا ہے حج کے لئے بے دائی انتصال واجب نفسی یعنی مقدمات کو یعنی حج کو انتصال کرنے کی انگیزے سے تو قرآن عملو بدایتا فی انتصال واجب نفسی تو شروع سے اس کا عمل کا ہے انتصال واجب نفسی ایک چیز ہے ویسا ہے کا سواب ہے مستحقہ سواب ہے ان دیزن اس صورت میں کہ بلے حاضل وجوب اس وجوب نفسی کی طرف سے وین آتا بالمقدمت اور اگر مقدمے کو جانتا ہے مسافات کو انجام دیتا ہے ویمون سار منتصال واجب نفسی حج کو انجام دی لئے کہ نیت نہیں فرد کہ تجارت کے نیت سے جا رہا ہے یا تفریق نیت سے جا رہا ہے تو فلن یکون بی امکانی ان یقصد بزا لک امتصال وجوب الغیری ممکن نہیں اس کے لئے کہ اس کے ذریعے سے وجوب غیری کا کہ امتصال کا ارادہ کر سکے لیمات قدم اللہ کی وجہ سے جو بیان ہو گئی ہے جو پہلے سب میں بیان ہو گا کہ خود واجب غیری صلاحیت نہیں رکھتا کہ تحریک مولوی بطور مستقل وجوب غیری کے لئے ہو جس طرح سے وجوب نفسی کے لئے ہے یہ نہیں ہے بس سالسا تیسری خصوصیت واجب نفسی کی ہے کہ ان مخالفت الوجوب الغیری بترک المقدمت لیست موضوع ان مستقلن لیستحقاقل اقابیں وجوب غیری کی مخالفت فرض کریں وہ کس طریقے وجوب غیری کی مقدمہ کو ترک کریں مقدمہ کا وجوب وجوب غیری ہے اب اس کو انجام نہیں دے رہے یہاں پہ یہ مخالفت موضوع مستقل نہیں رکھتی اقاب کے حقدار ہونے کے لئے یعنی مقدمہ کو ترک کرنے سے ذاتاں مقدمہ کو ترک کی وجہ سے آپ پر اقاب نہیں آ رہا اضافت یعنی وجوب نفسی کی مخالفت سے حٹ کے کوئی اور اقاب نہیں جو بھی اقاب آ رہا ہے سزا آ رہی ہے مضمات آ رہی ہے وہ واجب نفسی کی مخالفت کی وجہ سے آ رہی ہے وضالف کیوں لئنہ استحقاق لکاوے عذاب کا سرزنش کا مصاب یہ اس لئے کہ واجب کے ملاقات فوت ہو گئے واجب غیری کے ملاقات احکام نہیں پائے جاتے یعنی ذاتاں اس کے اندر مسلحت نہیں پائے جاتی سوائے اسی ملاق و معیار و مسلحت کے جو واجب نفسی کے اندر یعنی اس کے واجب نفسی سے ہٹ کے اس کے اندر ملاق و مسلحت نہیں پائے جاتی بلکہ وہی مسلحت ہے جو واجب نفسی کے نفعل آمان آلیتا عدد احکام نتیجے میں اب جب واجب غیری کو انجام نہ دے جنی کی وجہ سے واجب نفسی بھی انجام نہیں پا رہا تو دو ایک آب نہیں آ رہا ہے بلکہ ایک ایک آب لازم آ رہا ہے جو کہ واجب نفسی کی مخالفت پر آ رہا ہے ورابین آخری اور چوتھا فرق معاف کی جگہ چوتھی خصوصیت واجب غیری کی وہ یہ ہے کہ ایک ہے واجب تعبدی واجب اور واجب توسلی واجب غیری کا وجوب توسلی ہے تعبدی نہیں ہے یعنی فرض کریں آدمی کوئی حج کے لیے حج کی نیت سے نہیں جاتا ٹھیک تجارت وغیرہ کی نیت سے جاتا ہے وہاں پہ حج کا موسم آ جاتا ہے اور وہ فرق ہیں حج کے اور مستطی بھی ہے فرض کر لیتے ہیں حج انجام دینا کے راہے کرتے ہیں تو وہ کافی ہے ایسا نہیں کہ وہ واپس لوٹے اور اس کو حج کے نیت سے قربت اللہ انجام دے یہ واجب نہیں اَنَّ الْوُجُوبَ الْغَيْرِيَ مِلَاقُهُ الْمُقَدِّمِيَتُو وہ جو بھی کہتا ہے میں یار کیا مقدمہ ہونا یعنی دوسرے کی واجب کے لیے سے واجب ہے ذاتنا واجب نہیں ہے وَحَضَا يُفْرَزُ تَعَلُّقُ بِوَاقِعِ الْمُقَدِّمَتِي اور اس کے تعلق فضل کیا جائے گا مقدمے کے واقعیت کے ساتھ دون آئیو خضفی ہے ایو شیئن اضافین ایسا نہیں کہ کوئی بھی اضافی چیز چیز اس کے اندر عفض کی جائے لا دخل له فی حصول زل مقدمت ایسی اضافی چیز جس کی دخلت موجود نہ ہو بطور قائد و شرط و صفت زل مقدمے کے حاصل ہونے میں وَمِنْهُنَا یہی سے قَانَ قَسْتُ تَوَسُّلَ بِالْمُقَدِّمَتِي یعنی توسل بدونے قربطن اللہ کا ارادہ کا مقدمے کے بعد کر رو بیہا اور اس کے قربطن اللہ کیا جاتھ کہ نحو تعالی خدا کے بارے میں یہ خارجن دائرت الوجوب غیری یعنی قربطن اللہ واجب غیری کے دائرے سے باہر ہے لِعَدَمِ دَخْلِ ذَا لِكَ فِي حصول لِواجب نفسی چونکہ یہ واجب نفسی کے حاصل ہونے میں دخلت نہیں یعنی غور فرمائیے گا طلعہ بے عزیز یعنی ایسا نہیں ہے کہ واجب نفسی کے بارے میں واجب غیری یعنی تائم مصافت تب مقدمہ بن سکتا ہے جب قربطن اللہ ہو ایسا نہیں ہے بس فتائع المصافت المیکات ہے بس میکات ہے اگر سفر آزمی کر کے جاتا ہے کیفہ ہم آبا کا اچھا وابی آئین دائن کیسے بھی جائے فیدل جائے سوار کی حالت میں جائے وابی آئین دائن اتفق کسی بھی سبب کی وجہ سے جائے یعنی تفریق کی نیت سے جائے تجارت کی نیت سے جائے یا کسی دوست ورشتہ دار کے ساتھ ملاقات کی نیت سے جائے تو اتفق یحق 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 واجب غیری یہاں بھی واجب غیری صدق کرتا ہے وَلَا يَتَوَقَّفُ الْحَجُ اب یہ چونکہ جب آرہا تھا قرآن اللہ کی نیت سے نہیں آرہا تھا بلکہ تجارت وغیرہ کی نیت سے آرہا تھا اب یہ ضروری نہیں ہے اب حج انجام تب دے سکتے ہیں جب قربت اللہ کی نیت کریں ایسا نہیں ہے وَهَضَ مَا يُقَالُ مِنْ اَنَّا وَاجبَاتِ الْغَيْرِيَتَ تَوَسْسُّلِيَتٌ اس لئے کہا گیا ہے کہ واجب غیری جو کہ مقدمہ کا واجب ہے یعنی مقدمہ کا واجب غیری یہ دوسرا نام ہے یہ ان کا وجوب وجوب تعبدی نہیں ہے وجوب توسل ہے یعنی جن کے اندر قصد قصد قربت شرط نہیں ہے تو اللہ بے کرام عزیز آج کا درس اپنے اکستان پر پہنچا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ